جی اسلام علیکم اسلام اختیار اور مرحبا بھی مجھے چینل دی لائف لائن تو آج کی اس پرٹیکلر ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لوڈ میشن ٹیسٹ ایکشلی ہوتا کیا ہے اور سیکنڈی پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ یونیورسٹی آف گجرات کے جو لوڈ میشن ہیں یا اوور آل جو اڈمیشن ہیں فال کے وہ کب اوپن ہوتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کو کلیریٹی ہو سٹوڈنٹس جو ابھی سیکنڈیئر کا اگزیم دے چکے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کو وہ پریپیر کر رہے ہیں کہ ہم نے نیکس کسی یونیورسٹی کی طرف مووڈ آن کرنا ہے ہم نے کسی یونیورسٹی میں انمیشن سیکھ کرنا ہے تو ہوا کچھ یوں کہ کل میں اپنے ایچ او ڈی کے ساتھ میٹنگ میں تھا تو ایک جو فیمل تھی وہ اپنی مدر کے ساتھ ایچ او ڈی صاحب کے پاس آئیں اور ان سے پوچھا کہ یونیورسٹی او گجرات کے ایڈمیشن کب اوپن ہو رہے ہیں یا پھر لیڈ کی پریپیریشن کیسے کرنی ہے اور اپلائے کیسے کرنا ہوتا ہے تو یہ پرپس تھا اس ویڈیو وہ بنانے کا تاکہ وہ سٹوڈنٹس جو کے لوگ میں ایڈمیشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں گائیڈنس پروائیڈ کر سکوں سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ وہ گھر بیٹھے ہی خود سے اپلائے کر سکیں اور ان کو ایک ایسٹی میٹ مل جائے کہ کب یونیورسٹی او گجرات میں لوگ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اور میرٹ کیا تھا لاس یئر کا تو ہم اب اپنی اس ویڈیو کو فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو آج جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ لوگ ایڈمیشن ٹیس یا لیٹ ایکٹولی ہے کیا تو دوہزار انیس سے پہلے جب آپ لوگ ایڈمیشن لیتے تھے تو کوئی بھی ایسٹی کوئی ٹیسٹ نہیں تھا آپ کی جس انٹر ہوتی تھی آپ کی بی اے پاس ہوتا تھا تو آپ ایڈمیشن لے لیتے تھے لیکن 2019 کے بعد جو سپریم کورٹ تھی اس نے یہ آرڈر دیا اس نے یہ ججمنٹ دی کہ جو لوگ بھی لوگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ پہلے جو ہے نا لیٹ کلیئر کریں گے ویڈ فیفٹی پرسنٹ مارکس اور دن پھر آفٹر گریجویشن وہ گیٹ کلیئر کریں گے تو میں گیٹ کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا جو موٹیو ہے ویڈیو بنانے کا وہ لیٹ ہے لارڈ میشن ٹیسٹ ہے تو ہم اسی پر رہتے ہیں تو یہ جو رسپونسیبیلٹی تھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو دے دی گئی تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے اس کی جو ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانسل ہے وہ سال میں اس کو تین دفعہ لارڈ میشن ٹیسٹ کو کنڈک کرواتی ہیں تو ابھی سٹل لارڈ میشن میں ریجسٹریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ بیس مئے ہے تو جو لوگ بھی لارڈ میشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں ان فیوچر تو ان کے لیے یہ سٹیپ عبور کرنا اس سٹیپ کو پاس کرنا کمپلسری ہے چاہے وہ پاکستان میں کسی بھی پرائیویٹ کالیج میں میشن لینا چاہ رہے ہیں یا کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں میشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں یہ لاڈ میشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ منڈیٹری ہے ہم اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لاڈ میشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے میں آپ کو اگر ایک ریف سا آئیڈیا دوں تو سیونٹی فائیف مارکس ایم سی کیوز کی ہوتے ہیں اور ٹوانٹی فائیف مارکس ایم سی کیوز کی ہوتے ہیں اب جو سیونٹی فائیف مارکس ایم سی کے اندر اردو انگلیش اور پاکستان افیرز جنرل نولیج کے کوئیسٹنز ہوتے ہیں اور ٹوانٹی فائیف مارکس جو ہیں جو سبجیکٹی پورشن کا جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو اس کے اندر پرسنل سٹیٹمنٹ اور ایسے رائٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس ٹیسٹ میں اپلائے کر لیتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کر اس کے بعد آپ کو ایک رول نمبر سلپ ایشو ہو جاتی ہے جس کے اکورڈنگلی آپ جو ہیں اپنے ٹیسٹ سینٹر جو اپنے ریجسٹریشن کے وقت چوز کیا ہوتا ہے وہاں آپ جا کے وہ ٹیسٹ میں اپیر ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے فیفٹی پرسنٹ مارکس آ جاتے ہیں تو آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں لاؤ میں ایڈمیشن کے لیے اب پھر جو نیکس ٹیپ ہے وہ یونیورسٹی میں یا کسی پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن سیکھ کرنا ہوتا ہے اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری گورنمن یونیورسٹریز ہیں بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹریز ہیں تو ہر یونیورسٹری کا میرٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ یونیورسٹریز جو ہیں وہ لاڈمیشن کی بھی ویٹیج اپنے ایڈمیشن کرائیویٹ میں رکھتی ہیں تو کچھ کے ایڈمیشن جو ہے وہ ایڈمیشن کے فرسٹ پارٹ پر بیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر ہم ابھی یونیورسٹری آف گجرات کی بات کریں کہ یونیورسٹری آف گجرات کے جو لاڈمیشن ہیں یہ کب اپن ہوتے ہیں یا یونیورسٹری آف گجرات کے جو اوورال ایڈمیشن ہیں یہ کب اپن ہوں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پچھلے سال کو دیکھتے ہوئے یا ہمارے ساتھ جو اکیڈامی کلنڈر ابھی تک شیئر کیا گیا ہے جس کے اکورڈنگلی آج میرا لاس پیپر بھی تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں کوئی ویڈیو فریکوینٹلی نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ میں اپنے پیپرز میں اور یونیورسٹری کی روٹین میں اور لاو موٹ جیسے میں نے بتایا کہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رو ہوت ہوں اس کی جو منیجمنٹ ہے اور ایون ارگنائزنگ کمیٹی اس حوالے سے میں کافی زیادہ انگیز تھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اکیڈامی کلنڈر کے اکورڈنگلی جو ایکسپیکٹیڈلی جولائی کے لاس ویک میں یونیورسٹی گجرات کے جو اڈمیشن ہیں فال دوزار چوبیس کے وہ اپن ہو جائیں گے اور اگر کرائیٹیریہ کی بات کی جائے پچھلے سال کے کرائیٹیریہ کی کہ لاو میڈمیشن کے لیے کیا کرائیٹریہ سیٹ تھا تو لاو میڈمیشن کے لیے صرف آپ کا لیٹ جو ہے وہ پچاس پرسنٹ نمبروں سے پچاس نمبروں سے پاس ہونا ضروری تھا اور آپ کا جو اڈمیشن ہے وہ پیورلی بیس کر رہا تھا فسٹیر کے مارکس کی بیس پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی فسٹیر کلیر ہے اور آپ کا لیٹ میں ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں یونیورسٹیہ گجرات میں لاو کے اڈمیشن کے لیے اپلائے کرنے کے لیے اور اس سال میں ابھی اڈمیشن پولیسی ہو سکتا ہے چینج ہو یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب یونیورسٹیہ گجرات اپنے افیشل نوٹیفیرکیشن کے ذریعے جو ہے آن لائن اڈمیشن جو اپن کرے گی لیکن ابھی تک یہی کلارٹی ہے کہ فسٹیر کے مارکس ہوں گے اور ساتھ جو ہے وہ لیٹ کے صرف پاسنگ رشو جو کنسیڈر کیا جائے گا اب ہم جو موسیمپورٹنٹی بات کرتے ہیں کیونکہ موسیلی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیہ گجرات کے لاوڈ ڈپارٹمنٹ میں اڈمیشن لیں تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم جو کلوزنگ میرٹ تھا سکول آف لاو کا وہ سیونٹی سکس پرسنٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لٹس پوز کہ آپ کے اوبرال مارکس ٹوٹل مارکس پس شیئر کے فائف انڈر اینڈ ففٹی ہیں ساڑھے پانسو ہیں تو اگر آپ کے مارکس اس میں چار سو بیس تک ہیں تو آپ کنسیڈر خود کو کر سکتے ہیں کہ آپ کا اڈمیشن یونیورسٹیہ گجرات میں جو ہے وہ ہو جائے گا اب اگر ایکسپیکٹیڈ میرٹ کی بات کی جائے اس سال کی میں نے چار سال یہاں پہ یونیورسٹی میں سپینڈ کر لیے ہیں تو میری یہ ابزرویشن ہے کہ جو میریٹ ہے لو کا یہ ہر سال پنٹو ٹو پرسنٹ کی ریشو سے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس لئے اگر آپ کے مارکس فور ہنڈر سے ابوب ہیں تو آپ کنسیڈر خود کو کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ یونیورسٹیہ گجرات کے لارڈ اپارٹمنٹ میں اڈمیشن مل سکتا ہے تو امید ہے کہ میں نے آپ کو لارڈ میشن ٹیس کے بارے میں کچھ کائلٹی دی ہوگی اور یونیورسٹیہ گجرات کے لارڈ اپارٹمنٹ میں یا اوورال یونیورسٹیہ گجرات کے اڈمیشن کے بارے میں تو یہی سب کچھ تھا جو میں اپنے سٹوڈنٹس کو بتانا چاہ رہا تھا تینک یو سو مچ فور لسننگ می تو جو سٹوڈنٹ بھی نئے ہیں میرے چینل پر کانڈلی سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اڈمیشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں ان فیچر لاو میں تاکہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکے تینک یو سو مچ اللہ حافظ